پاک فوج نے وادی تیرہ کو دہشتگردوں سے خالی کروا لیا ہے آر وی نیوز کہنے کر ارشد شریف نے جیو سی تیرہ سے خصوصی گفتگو کی آئے سنتے ہیں بیسیکلی تین گروپ تھے جنہوں نے یہاں پہ ایک اپنا الائنس کا اعلان کیا تھا جس میں جماعت الارار تھی، ٹی ٹی پی تھی اور لشکر اسلام تھی بنیادی طور پہ یہ علاقہ لشکر اسلام منگلباک کا تھا جن صاحب اگر ہم اپنی سراؤننگ پہ دیکھیں تو یہ چاروں طرف پہاڑ نظر آ رہے ہیں تو یہاں تک پہنچتے کس طرح ہیں؟ ایک ایک پہاڑ کو آپ کو سیکیور کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں ہم نے دو بہترلی جگہوں سے جلائے ہم نے اس آپریشن کے دوران ہم نے بوٹر بھی سیل کیا ساتھ ساتھ پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی کہ اندر ویلی کے ساتھ ساتھ ہم بوٹر کو بھی سیل کریں تو یہ بائن طرف بوٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اوپر مسط جہاں پہ آپ کو آخر میں وہ سفید ٹینڈ نظر آ رہے ہیں وہ مسطل پاس ہے اس کو ہم نے بند کیا اس سے آگے کھنڈ والا پاس ہے پھر آگے درم ہو درم ہے ہم آپ کو لے جائیں گے آگے یہ سارا ہم نے ساتھ ساتھ بوٹر کے پر بھی چلایا ویلی بھی کلیر کی اور دوسری طرح والے پہاڑ جو ہیں ان کے پر گئے ملیٹنٹس ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ کیسے یہ ملیٹنٹ کمانڈرز بنے ہیں؟ دیکھیں میرے حساب میں تو یہ آپ سب جانتے ہیں یہ پہلے یہاں پر لشکر اسلام بہت پہلے کھڑی ہوئی اس کے جواب میں انسار الاسلام کھڑی ہوئی کفی کا گار لڑائی تھی لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان لوگوں کو فورن ہینڈلرز ملتے گئے ہیں اس کے اندر فورن انٹریجنس ایجنسی آتی گئی ہیں اور دشمن نے اس کے اندر انٹروین کیا ہے تو یہ ملیٹنسی ایک دوسرے لیول کے اوپر چلی گئی ان کے ایکانومی کیسے تھرائیف کرتی تھی کیونکہ اس علاقے میں کچھ ایسیت مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بزنس ہو سکے تو مینز آف ارننگ کیا تھے ان کے؟ ایگری کلچر ایک مینز آف ارننگ ہے بہت تیرہ کی اپنی ایک ہسٹری ہے بہت پرانی یہاں پر جس میں نارکوٹیکس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ شامل ہے آپ کو ہم نے کچھ یہاں پہ وہ جو پکڑا وہ میٹیرل ہے وہ بھی دکھائیں گے جس میں منگل باغ منشیات کی چرس کی رسیدیں ایشو کر رہا تھا اس کی سمگلنگ کی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس کی اوپر یہ میلٹینسی اور یہ انسرجنسی تھرائیف کر رہی تھی